دوستو مہندرہ موٹرز نے دیوالی پر اپنا دیوالی دماغہ کا کر دیا ہے مہندرہ نے اپنے سب 4 میٹر ایسیوی ایک سیوی ٹو ہنڈیڈ کے فیس لفٹ کی پہلی جلک سامنے رکھا دی ہے اسے مہندرہ ایک سیوی ٹو ہنڈیڈ کے نام سے بہاتی وزار میں بیچ جائے گا اور یہ مہندرہ کی پہلی سب 4 میٹر کومپیکٹ ایسیوی رہنے والی ہے جو کی کیو و ہنڈیڈ کے بعد بنائی گئی ہے اور سوچ تو سب سے بہترین بار بتائی جاری ہے کہ یہ گاڑی کی قیمت اتنی کم رہنے والی ہے کہ آپ سن کے حران ہو جائیں گے اس گاڑی کو دوستو حالی میں ٹریڈ مارک بھی کروایا جا چکا ہے جس سے قیاس لگائے جاری ہے کہ کمپنیز کا لانچ آنے والے کچھ مہینوں میں جلد ہی کرنے والا ہے یہ گاڑی دوستو ایک سیوی ٹری انڈڈ کے پلیٹ فرم پر بنائی گئی ہے اس گاڑی کے نئے افتار میں کئی سارے نئے سپورٹی ایلیمنٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس سب کومپیکٹ ایسیوی کو سپورٹی اور سٹائیش لک دیا گیا ہے اور پرفارمنس کے ماملے بھی یہ لوگوں کو پسند آئے گی مہیندرہ کی نئو ایک سیوی ٹو ہنڈڈ میں اس بار کمپنی کا نیا جنریشن ڈیزائن کا استعمال ہونے والا ہے مہیندرہ کی ایک سیوی ٹو ہنڈڈ دوستو دیکھنے میں کافی زیادہ اپیلنگ رکھتی ہے اور دوستو بتائی جارہی ہے یہ گاڑی ایک سیوی ہنڈڈ کا ایک ریپلیسمنٹ ورزن بتایا جارہا ہے جو کی ایک سیوی ٹو ہنڈڈ کے نام سے لے کر آئے جائے گا اس گاڑی کو ایک سیوی ٹری ہنڈڈ کے نیچے کٹیگری میں رکھا جائے گا جس کا جلتے گاڑی کی قیمت بھی کم رہے گی اور یہ بجٹ فرینڈری رہنے والی ہے اس گاڑی کی قیمت دوستو چار سے آٹھ لاکھ روبے کے بیچ بیس موڈل ایک شوروم رہنے کی سمبھاب نہ بتائی جاری ہے اور یہ مہیندرہ کے سب سے بیس سیلنگ ایک سیوی کومپیکٹ ایک سیوی ٹری ہنڈڈ کے پیٹ فارم پر بنائے گئی ہے ڈیزائن کی بات کرے تو مہیندرہ کی ایک سیوی ٹو ڈبلو کے فرینڈ فیشل کو بلکل ہی نئے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے گاڑی کا فرینڈ اور ریئر پوری طریقے سے ایک دم ہی آپ کو سپورٹی فیل کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا گاڑی کی فرینڈ میں آپ کو مہیندرہ کی نیو سیگنیچر کروم پلیٹڈ گریل دیکھنے کو ملے گی جو کی مسکولر بم پر اور مہیندرہ کے نیو لوگوں کے ساتھ آئے گی گاڑی میں آپ کو فوائس سکیٹ پلیٹس کے ساتھ بریئر میں آپ کو ایلیٹی ٹیل لیم سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا جو کی گاڑی کو ایک اریکسیو لوگ دے پانے میں مدد کر رہا ہے اس سائٹ سے گاڑی کو سپورٹی لوگ دینے کے لیے کمپنی اس میں آپ کو سائٹ سکیٹ پلیٹس اور سولہ سے سترہ انچ کے ڈوال ٹون اولائی ویلز کا استعمال کرنے والی ہے جس کے چلتے گاڑی کا ڈیزائن کافی جدہ سپورٹی اور ایک مسکولر لک کے ساتھ آئے گا مہیندرہ نے دوستو اس کے فیچرز کے بارے میں بھی کچھ جانکریہ ساجہ کر آئی ہے کمپنی کے مطابق اس گاڑی کا انٹیریر کافی جدہ سپیشیس اور کمفرٹیبل رہنے والا ہے کمپنی اس میں آپ کو فائف سے سکس سٹر فولی لیزر پریمیم کوالیٹی کا انٹیریر رہنے والی ہے جو کہ ڈوال ٹون ڈیش بورڈ کے ساتھ آئے گا گاڑی میں آپ کو ایک شاندر دس انچ کا تسکرین انفوٹیمنٹ سسٹم بھی دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ اپل کا پلے انٹیریر اوٹو، ووائس کمانڈ اور کائی سارے جبدس انٹیریر ٹیکٹونجی والے فیچرز کو سپورٹ کروائے گا اس کے علاوہ دوستو یہ گاڑی امبینشل لائٹننگ، سن روپ اور آٹومیٹک اے سی جیسے کئی سارے جبدس انٹیریر فیچرز کے ساتھ آئے گی جو کہ اس گاڑی کو انٹیریر میں پریمیم کالیٹی لک دے پانے میں مدد کریں گے سیفٹی کے لحاظ سے کمپنی اس گاڑی میں آپ کو چار ائر بیکس، ای بی ایس کے ساتھ ٹی بی ڈی، چار پارکنگ سینسر، تھی سکٹی ڈگیری کیمرہ اور دو پارکنگ سینسر آپ کو اس گاڑی میں ایکسٹرنل روپ سے دیکھنے کو ملیں گے جو کہ اس گاڑی کو سیفٹی کے معاملے میں بھی کافی جدہ بہترین لک دے پانے میں مدد کریں گے ابھی تک دوستو اس گاڑی کے انجن سپیسیفیکیشن سامنے نہیں آ پائی ہے پر مانا جا رہا ہے کہ کمپنی گاڑی میں آپ کو 1.5 لٹر کا 3 سیلنڈر ایم ہاک ڈیزل انجن دے سکتی ہے جی ہاں اس گاڑی میں دوستو آپ کو ڈیزل انجن دیکھنے کو مل سکتا ہے پر یہ پیٹرل میں نہیں آئی گی اس میں آپ کو جب در ڈیزل انجن دیکھنے کو ملے گا جو کہ شاندر ہائیبیڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے گا جس کے چلتے دوستو گاڑی کا مائلے اس 30 سے 40 کلومیٹر تک آرام سے دے پانے میں یہ گاڑی سکشم رہنے والی ہے اس گاڑی کی کم قیمت اور زیادہ مائلے جی اس گاڑی کو بھارتی بزار میں لانچ ہوتے ہی ہٹ ہونے میں مہدد کرنے والا ہے اور اس گاڑی کی لانچنگ ڈیٹ دوستو نئے سال پر پونٹ روپ سے کمپنی بتائی جاری ہے اس گاڑی کی بوکنگ جلدی نئے سال پر شروع ہونے والی ہے تو دوستو اپنی رہے میں کمینٹ میں لکھے ضرور بتائی گا آپ کو یہ مہددرہ کی نیو ایک سی بی ٹو ہنڈڈ کا کونسپٹ موڈل کیسے لگا کیا آپ اس کو لانچ ہوتے ہی خریدنا چاہیں گے اپنی رہے اپنی جگہ کے رہے میں کمینٹ باکس میں لکھے ضرور بتائی گا اس ویڈیو کے ایک لائک کیجئے گا اور جتنا ہو سکے ویڈیو کو عام آدمی تک شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دوستو تب تک کے لئے دنیواد